کل بھی بقاعدہ طور پر پوری ایک ایفٹ کی کہ خان صاحب سے ملاقات کی اجازت دی جائے لیکن ایک بجے کے قریب یہ کہا گیا کہ بی بی صاحبہ کو تو اجازت ہے لیکن لائرز جو ہیں وہ نہیں مل سکتے آج عدالت کو بھی یہی بتایا کہ صرف اور صرف یہ ہمیں سمجھا رہی ہے اس وجہ سے ایسا کر رہے ہیں کہ جو پریس کانفرنس میں نے ملاقات کے بعد میڈیا ٹاک کی تھی شاید یہ اس کا نتیجہ ہے اور لائرز کو ملنے کی اجازت نہیں دی جارے جو کہ قانون کے مطابق ہمارا حق ہے ہم نے استعداء کرنی ہے اور ان سے ملنا ہے پاور آفٹار نہیں سائن کروانے ہیں اور دیگر کیسز جیسا کہ کل آپ کو پتہ ہے کہ نیب کی زمانتیں جو ہیں خارج ہوئی ہیں تو ساری انسٹرکشنز لینی ہوتی ہیں تو وہ ہمارا قانونی حق ہے آج سرکار جو ہے مکمل طور پر ناکام ہوئی اس حوالے سے کہ وہ بتا سکیں کہ کسی جگہ کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ آپ نے لائرز کو نہیں ملنے دینا آپ نے ڈاکٹر کو نہیں ملنے دینا آپ نے جو کھانا ہے اس کے حوالے سے آپ گھر سے لانے کی جلد نہیں دے سکتے تو کوئی ان کے پاس جواب نہیں تھا لہٰذا جیسا آپ نے فیصلہ محفوظ کر لی ہے ہماری یہی ان سے صدا تھی کہ کھانا جو ہے میاری ان کے گھر کا کیونکہ ان کی جو جان ہے اس کو شدید خطرات ہیں ان کی جو بیگم صاحبہ ہیں ان کی طرف سے بقادر طور پر یہ ہمیں انسٹرکشنز ہیں کہ آپ کوٹس استعداء کریں اور کوٹس کے پاس ہی ہم نے جانا ہوتا ہے انصاف لینے کے لیے تو لہٰذا ہم نے استعداء کر دی ہے باقی رہ گئے کیسز جو ایف ای اے کے حوالے سے ہمیں روزانہ حراسہ کیا جا رہا تھا اس حوالے سے بھی عدالت نے جو فیصلہ ہے وہ یہ کہا ہے کہ سولان تاریخ کو آج اوبجیکشنز دور ہوئے ہیں اور سولان تاریخ کو اس کیو پر ہم سماعت کریں گے تب تک امید ہے کہ ایف ای اے کی طرف سے کوئی ایسا مزید قدم نہیں اٹھایا جائے گا لیکن ساتھ ساتھ لائز کی گرفتاریاں وہ ہو رہی ہیں جیسے کہ کل صاحب کا موجودہ صاحب کا کہہ رہا ہوں موجودہ جنرل سیکٹری سرگودہ بار ضمیر شرازی صاحب کو ارسٹ کیا گیا اور اس طرح سے پہلے صاحب کا صدر ہمارے شفقت آوان صاحب ابھی تک وہ حراست میں ہیں اور راہ کو پھر جو موجودہ سیکٹری ہیں ان کو چھوڑ دیا گیا صرف اس لیے کہ وہ پاکستان طریقہ انصاف کی طرف سے بطور وکیل پیش ہوتے ہیں ان کے وقالت نامے ہیں تو یہ مسلسل حراسہ کیا جا رہا ہے ہماری جو سپریم پورٹ ہے اس سے بھی استعدادہ ہے کہ اس کیوپر نوٹس لیں پورے پاکستان میں بقاعدہ طور پر تمام لائز نے یہ ساری قراردادیں پیش کی ہیں اور اس سارے اقدام کو پرزور مضمت انہیں کی اور تشویشناک صورتحال قرار دیا ہے دیکھیں ہمارے نظام عطل کا دوہرہ میار کیونکہ جس طرح باقی سیاستدانوں کے کیسی چلائے گئے جس طرح عدالتوں میں باقی سیاستدانوں کو رلیف دیا گیا عمران خان صاحب کے ساتھ وہ سلوک نہیں کیا جا رہا عمران خان صاحب ایکس پرائم منسٹر ہیں وہ کلاس لو سٹیٹس ان کو جیل میں دینا چاہیے جو کہ برقسمتی سے ان کو نہیں دیا جا رہا ہم نے عدالت کے سامنے یہ سارے معاملات رکھے کیس طرح عطق جیل سے روزانہ کی بنیاد پر قیدیوں کو دوسری جیلوں میں شفٹ کیا جاتا ہے اس کے پیچھے کیا مرکات ہیں یہ ہمیں بتایا جائے دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جان کو جیسا کہ نئیم صاحب نے بتایا کہ شدید خطرات لاحق ہیں ہمیں محفوظ خانہ ان تک پہنچانے کی اجازت دی جائے جو کہ بہت زیادہ ضروری اور اس ٹائم اشد ضرورت ہے ہمیں بہت شکریہ